نوشکار دوستوں میں لے کر آئی ہوں منجو جی کی لکھی ہوئی ایک اور کہانی آشا کرتی ہوں یہ کہانی آپ کو پسند آئے گی کہانی کا شیر شک ہے ساس بہو کی تو تو میں میں سے کچھ الگ تو چلیے کہانی کو شروع کرتے ہیں شرطی شادی کے کچھ مہینے کے بعد اپنے پتی امیت کے ساتھ شہر آ گئی امیت کے نوکرے ایک کمپنی میں لگ چکی تھی امیت نے شہر میں گھر قرائے سے لے لیا اور اس کے بعد اپنی پتنی شرطی کو وہاں بلا لیا پہلے وہ اپنے ساس اصور کے ساتھ اکیلے ہی گاؤں میں رہتی تھی شرطی تو بہت خوش تھی کہ شہر میں ہوتل مال اور بہت ساری اچھی اچھی جگہ اسے گھومنے کے لیے ملے گی تو دونوں کا جیون اسی طرح بہت خوشحالی کے ساتھ بید رہا تھا قریب سات سال ہو چکے تھے اب شادی کو اور شرطی ایک بیٹے کی ماں بھی بن چکی تھی امیت اکلوتا بیٹا تھا تو شرطی کو ہمیشہ یہی لگتا کہ ساس اصور تو ہمیشہ گاؤں میں ہی رہیں گے کیونکہ وہاں ساس اصور کی دکان تھی بڑا سا گھر تھا اور ان کے صحت بھی اچھی تھی کبھی کبھی ساس اصور شہر آ جاتے اور شرطی اور امیت اپنے بچے کو لے کر تیوہاروں یا گرمے کے چھٹیوں میں ساس اصور کے پاس جایا کرتے تھے شرطی کا اس کی ساس اصور کے ساتھ کوئی پریشانی یا کچھ لڑائی جھگڑا بلکل نہیں بلکہ اچھا تال مل ہو چکا تھا کچھ مہینے کے بعد اس کے ساس اصور کے پیروں میں درد ہوا امیت نے جب پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ انہیں گھٹنے کا درد ہے امیت انہیں ترند گاؤں سے اپنے گھر یا شہر پر لے آیا ہسپیٹل میں ڈاکٹر کو دکھایا تو ڈاکٹر نے کہا کہ بھئی ان کا تو آپریشن کرنا ہوگا امیت کے پتا بھی آپریشن کے لیے مان گئے کیونکہ انہیں تکلیف بہت زیادہ ہو رہی تھی بھگوان کی دیل سے آپریشن سکسس پول رہا امیت کچھ دنوں میں آسپیٹل سے انہیں گھر بھی لے آیا شرطی کو کوئی پریشانی نہیں تھی شرطی ابھی بھی بہت اچھے سے ان کی سیوہ کر رہی تھی سارا دن شرطی کام کرتی پر چہرے پر کسی پرکار کی شکر نہیں ہوتی تھی شرطی جانتی تھی کہ تب ہی ٹھیک ہو جائے گی تو بھی چلے جائیں گے دو مہینے ہو گئے سسور جی کہ تب ہی ٹھیک ہو گئے تو ساس نے کہا کہ اب ہم کل پرسوں میں نکل ہی جاتے ہیں گاؤں شرطی کو جیسا کی معلومی تھا کہ ایسا ہی ہو گا اور ویسا ہی ہوا لیکن بھگوان کو کچھ اور ہی منظور تھا شاید دوسرے دن سسور جی باتروں میں آجانا گر پڑے اور جس پیر کا آپریشن ہوا تھا اس پیر پر پھر سے چھوٹ لگ گئی سب پریشان امیت نے ایمبولنس میں انہیں رکھا اور انہیں ہاسپیٹلے گرہ رہے واپس اسی گھٹنے کی ہڈی ٹوٹنے کی وجہ سے ڈاکٹر نے اب انہیں پوری طرح سے بیڈریسٹ کرنے کو کہا اکیلی شرطی سب کو لے کر چل رہی تھی ایک مہینے کے بعد سسور جی کی طبیعت میں کوئی صدھار نہیں ہو رہا تھا بلکہ ان کے طبیعت اور بھی گڑ رہی تھی وہ بہت کمزور ہو گئے تھے انہوں نے کھانا پینا تک چھوڑ دیا تھا اور بس اسی کمزوری کے چلتے ان کا دھیان تھو گیا شرطی اور گھر والوں پر جیسے مانو گاج گر گئی ہو اتنا سب کرنے کے بعد بھی سسور جی کو نہ بچا پانے کا دکھ دونوں کو تھا شرطی اور ہمیں دونوں ہی اسی دکھ سے دکھی ہو رہے تھے کہ کاش وہ اپنے پتا جی کے لئے کچھ کر پاتے انہیں بچا پاتے شرطی جان دی تھی کہ اب ساس اکیلے تو گاؤں میں رہیں گی نہیں ان کا وہاں کون ہوگا یعنی کہ ساس اب ان کے ساتھ ہی رہے گی اور اس نے اپنے من میں منہ ہی لیا تھا کہ اب اس کے ساس کے ساتھ رہنا ہے اور وہ کوشش کرتی کہ ساس کے ساتھ اب کوئی تو تو میں میں یا کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہو خود کو چل چلنا پڑے گا انہیں ساس کے ساتھ ایسا دونوں ہزبنڈ وائف یعنی کہ شرطی اور امیتے سمجھ لیا تھا ساس شاید شرطی کی اس طرح بات کو سمجھ نہیں پائی اب شرطی کو ہر چیز میں اس کی ساس ٹوکنے لگی تھی جہاں پہلے چار باز دن کے لیے آتی تو ساس کبھی شرطی کو کچھ نہ کہتی لیکن اب نہ جانے کیوں شہر آنے کے بعد ساس شرطی پر ہر ایک بات پر یا تو اسے تانہ مار دی تھی یا اسے ٹوک دی تھی یہ بات شرطی کو کچھ اکھر سی رہی تھی شرطی نے امیت سے بات کی تو امیت نے اس سے کہا کہ شرطی انہیں یہاں کچھ کام ہی نہیں ہوتا کوئی رشتہ دار نہیں کوئی دوست نہیں رسوئی میں بھی سارا کام تم کر رہتی ہو گھر کے باقی کاموں کی لیے بائی لگی ہوئی ہے شاید گھر میں بور ہو جاتی ہوں گی اور انہیں شہر کے اس گھر میں رہنے میں ایسا لگتا ہو کہ مانو بے وجہ سی ہو گئی ہو ان کے زندگی اسی لئے چھوڑی چھوڑی باتیں ان کے جھگڑے کی وجہ بن جاتی ہے ساس کو ہمیں زیادہ سے زیادہ ویست رکھنا ہوگا ایسا شرطی نے سوچ لیا اور اس کا حل بھی اس نے ڈھونڈ لیا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یدی ساس کو ویست نہ رکھا گیا تو یہ جھگڑے چھوٹی چھوٹی کی جگہ بڑا روپ لے لیں گے اس نے اپنی ساس کو شہری پاتاورن میں ڈھالنے کی پوری کوشش کی شرطی نے اپنی ہی سوسائیٹی کی کچھ بڑی عمر کی مہلاؤں سے ان کی دوستی کروائی اور کبھی کبھی تو خود بھی ان کے ساتھ جا کر ان کی سہیلیوں کے ساتھ جا کر بیٹھتی ان کے ساتھ مندر جاتی اور اس کی ساس اپنی نئی نئی سہیلیوں کے ساتھ گارڈن بھی جانے لگی وہاں پر یوگ کرنے لگی کبھی کبھی پکچر اور مول بھی جانے لگی پہلے گاؤں کی شرطی کی ساس کو سنکوز ضرور ہوا لیکن جب انہیں احساس ہوا سبھی انہیں جیسے ہیں تو انہیں اچھا لگنے لگا اب ان کا زیادہ سے زیادہ سمیں ان کے دوستوں کے ساتھ بیٹھتا اور جب وہ گھر پہ رہتی تو شرطی ان کے لیے بہت سی اچھے اچھی چیزیں لے آتی جیسے ان کے لیے کچھ اچھی کتابیں لے آتی کبھی کبھی ان کے پسند کے کپڑے اور ان کے لیے ایک فون لے آئی تھی وہ تاکہ وہ گاؤں میں لے رشتے داروں سے بے ہجک بات کر سکے اور بات کرنے کے لیے انہیں کسی کی فون کی ضرورت نہ پڑے شرطی بھی اب گھر میں خوش تھی گھر میں کسی طرح کی کوئی کل کے لیے کوئی پریشانی نہیں تھی دوپہر کے بعد شرطی کی ساس باہر جانے کا پروگرام بنا لیتی یا مندر چلی جاتی ہفتے میں تین بار تو وہ اکثر باہر ہی رہتی تھی شام کے دو تین گھنٹی بھی باہر رہ کر آتی تو وہ فریش ہو جاتی تھی بس ساس بھی ویست رہنے لگی اور خوش رہنے لگی اور شرطی پر ٹوک روک اور تانے بازی کافی کم ہو گئے امیت کو بھی سمیت دے پاؤں گی شرطی کو اب یہ پتہ چل چکا تھا ساس خود کو بدلنے کے تیار ہو پائے اسی لئے شرطی کی یہ پہل کامیاب ہو پائے لیکن یدی کوئی ساس خود کو بدلنا ہی نہ چاہے اور اپنا پورا جیون کے رسوئی اور گھر کے کاموں میں بہو کی آنے کے بات بھی رکھے تو کوئی کیا کرے تب تو پھر گھر جھنگہ میدان ہی بن جاتا ہے بھئی گھر کو خوشحال رکھنا ہو نا تو شرطی کی جیسی سمجھتار پہو اور خود کو سمیں کی حساب سے بدلنے والی ساس کی بہت عبشکتہ ہوتی ہے بھئی یہ تو کالپنک کہانی تھی یہاں پر تو ہیپی اینڈنگ ہونی ہی تھی لیکن کیا ہم ان کہانیوں سے کچھ سیکھ نہیں سکتے بھئی عورتیں جو ہیں ان کا پورا جیون ایک دوسرے کو تانے مار دیں نیچہ گرانے اس میں کیوں نکالنا بلکہ مجھے تو لگتا ہے ساس وہو کو ساتھ دینا چاہیے تاکہ دونوں اپنی جیون کو خوشحال بنا سکیں کیا کہتے ہیں یہاں ضرور پتائیے گا